ناظرین اکرام اسلام علیکم آج ہم انڈس ہائیوے جسے این فیفٹی فائیو بھی کہتے ہیں سمولحقہ علاقوں کی عوام کے لئے خوشخبری لے کر آئے ہیں نیشنل اکونومک کانسل کی ایکزیکٹیو کمیٹی نے انڈس ہائیوے کی تین سیکشن کی توسیع کی منظوری دے دی ہے پہلا سیکشن شکارپور سے راجنپور تک کا ہے جو کہ دو سو بائس کلومیٹر پر مشتمل ہے اس سیکشن کو موجودہ دو لین سے توسیع کر کے چار لین کا کر دیا جائے گا اس سیکشن پر کندھ کوٹ کشمور اور رجحان جیسے اہم شہر آتے ہیں اس سیکشن پر تقریباً پینتالیس ہرب روپے کی لاغت آئے گی جس کو تین سال کی کثیر مدت میں مکمل کیا جائے گا دوسرا سیکشن راجنپور سے ڈیرہ غازی خان تک کا ہے جس کی لمبائی تقریباً ایک سو پندرہ کلومیٹر ہے اس سیکشن کو بھی موجودہ دو لین سے چار لین تک توسیع دی جائے گی یہ سیکشن محمد پور دیوان جامپور اور فازل پور جیسے بڑے علاقوں سے گزرتا ہے اس سیکشن پر کل تیتیس ارب روپے کی لاغت آئے گی جس میں سے اٹھائیس چارہ پانچ ارب روپے ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک فراہم کرے گا اس سیکشن کو تین سال کے طویل عرصے میں مکمل کیا جائے گا تیسرا اور آخری سیکشن ڈیرہ غازی خان سے ڈیرہ اسماعیل خان تک کا ہے جو کہ تقریباً دو سو بیس کلومیٹر پر مشتمل ہے یہ سیکشن شاہ صدر دین تونسا اور مہارا جیسے بڑے علاقوں سے گزرتا ہے اس سیکشن کو بھی موجودہ دو لین سے چار لین تک تغسیر دی جائے گی اس سیکشن پر کل باون اشارہ پچیس ارب روپے کی لاغت آئے گی جس میں سے اشارہی ڈیولپمنٹ بینک پینتالیس ارب روپے فراہم کرے گا اس سیکشن کو بھی تین سال کے طویل عرصے میں مکمل کیا جائے گا ناظرین اکرام ان تمام سیکشن کے مکمل ہونے سے ان علاقوں کی عوام کو بے حد فائدہ ہوگا جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی تعمیر سے سفر کا دورانیت تقریباً آدھا رہ جائے گا جبکہ اس مصروف شہرہ کی توسیر سے ایکسیڈنٹس میں نمائیہ کمی واقع ہوگی یہ کہ تمام علاقے ڈیرہ اسماعیل خان کے ذریعے حقلہ ڈیرہ اسماعیل خان موٹروے سے منسلک ہو جائیں گے جس سے ان علاقوں کی تمام کا اسلام آباد تک کے سفر کا دورانیہ انتہائی کم اور آرام دا ہو جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ازانہ کی بنیاد پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ اللہ حافظ